بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر آزم کا بچنا مشکل نظر آتا ہے بینما لیکس کے کیس ہر کورم پر اٹھائیں گے عمران خان کی پارٹی قیادت کو ہدایت بینما عشق پر کل سپریم پورٹ میں ہونے والی زمانت پر بھی مشافر خیبر بختونخہ حکومت کا مغربی روٹ پر عدالت جانے کا اعلان ملک دشمنی قرار مسلم لیک نوم کے رہنماء امیر مقام کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بتائیں وہ کس کے ایجنٹے پر کام کر رہے ہیں نقصان نواز شریف کا نہیں پاکستان کا ہوگا نیوز لیکس ریٹائر جج کی سبراہی میں تحقیقات پر اپوزیشن تحفوزاد کا شکار ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں حکومت کلین جٹ کے لیے ریٹائر ججڈ آ رہی ہے پرویز الہی بولے اگر پرویز رشید بے کسور تھے تو عوضے سے کیوں ہٹایا قوم تخریبی سیاستانوں کے ازائم پہچان چکی ہے سپیکر قومی اسمبلی سرطار ایاد صادق کہتے ہیں عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی کو ملک کی قسمت کھوٹی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے بینامہ لیکس پہر سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنے دیا جائے انتشار پھلانے والوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان سے جہالت اور بیروزگاری کے اندھیرے چھٹنے کا وقت آ گیا ہے سی پیک منصوبے سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی وفاق کی پالیسیوں نے ملک کو تنہا کر دیا عمران خان سیاست میں پرویز مشرف کی چمچہ گیری کے لیے آئے پیپلز پارٹی کے رانما نصار کورٹوں کی مخالفین پر قڑی تنقید کہتے ہیں بلاول نے انہیں للکارہ جو ملک کی ادارے تباہ کر رہے ہیں بھارت جاریت نے باز نایا راولا کورٹ کی بٹال سیکٹر پر بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ پاک پالچ کی بھرپور جوابی کاروائی بزدل دشمن نے شہری عبادی کو نشانہ بنایا مقبوزہ کشمیر کے شہدہ کو خراج تحسیم پیش کرنے کے لیے ریلی مشرال ملک کہتی ہیں لاکھوں مسلمانوں کو مقبوزہ کشمیر میں شہید کیا گیا بتایا جائے کشمیریوں کا کیا قصور ہے ہم صرف آزادی مانگ رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں دنیا کی پترین جمہوریت ہے نیو یورک میں مقبوزہ کشمیر کی آزادی کے لیے احتجاج کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کا مطالبہ لے کارڈز پر بھارت مخالف نہ رہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا دورہ کھاریاں سینٹرل کمان فیلڈ مشکوں کا جائزہ مشکوں میں دشمن کی چالوں کو جنگ میں ناکام بنانے کے لیے ایکسرسائز کی جا رہی ہے کارچی میں ٹارگٹ کلرز ایک بار پھر زور پکڑنے لگے اٹھیر پارا میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بھاگ رینجز کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن مذہبی رہرما تاج ہنفی سمیت متعدد افراد سے رہ راست گرفتاریوں کی خلاف بریزیہ سوسائیٹی میں احتجاج کارچی میں دہشت کردی کی نئی لہر سہولت کاروں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع رینجز کا کارچی میں دہشت کردوں کے تین سلیپر سیلز ایکٹیف ہونے کا انکشاف دو گروپوں کو سیاسی اور ایک کو مذہبی پشت بناہی حاصل رینجز نے ریپورٹ تیار کر لی دوران تلاشی مساجد امام بارگاہوں اور مدارس کا احترام ملہوزے خاتر رکھا جاتا ہے ترجمان سن پریجز کا اعلام یا جاری سوشل میڈیا پر جاری تصویر کا مقصد آپریشن میں رکاورٹ ڈالنا ہے شہری کسی بھی پروپاگینڈے کا یقین نہ کریں بغاوت جلاو گھراؤ اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کا کیس ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار اور آمیر خان سمیت کئی راہنما اشتہاری قرار انصداد دہشت کرتی عدالت نے اخبارات میں اشتہارات شائع کرا دیئے سات دن میں پیش ہونے کا حق فیصل رضا عبدی سے ملنے والا اسلحہ غیر قانونی نکلا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا عدالت نے سابق سینیٹر فیصل رضا عبدی کو انیس نومبر تک جوٹیشل ریمانٹ پر جیل بیش دیا اسلحی کی مزید جانچ بردال کیلئے سندھ حکومتیں میں پاک سے رافتہ بڑھ گیا گڑانی شپ یارڈ آتیزد کی آگ میں جلسے مزید تین مزدور تم توڑ گئے جانباہ کفرات کی تعداد پچیس ہو گئی جانباہ کفرات کے ورسا کا احتجاج قومی سلامتی کے خلاف متنازے خبر کی تحقیقات کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف عوامی تحریک اور قافلیک نے مجبفظہ تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا وزیر آسم کو انکواری کمیٹی بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے ترجمان تحریک انصاف کا ایسا کہنا ہے کمیٹی کا سربراہ چیف جسٹس اور پاکستان کو ہونا چاہیے وزیر آسم کی مستی کے بغیر اتنی بڑی واردات نہیں ہو سکتی ایسا کہا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے سیرل لیگز انکواری ریٹائر جج سے کرانا مزاک ہے کلین چٹ کے لیے ریٹائر قادری نے ایسا کہا پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے قومی سلامتی کے اجلاس کی خبر لیگ ہونے کے معاملے پر وزیر داخلہ کی مجبفظہ کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے قومی سلامتی کے اجلاس کی خبر لیگ ہونے کے معاملے پر وزیر داخلہ کی مجبفظہ کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے وزیر آسم کو انکواری کمیٹی بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے ترجمان تحریک انصاف نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہونا چاہیے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ وزیراعظم کی مرضی کے بغیر اتنی بڑی واردات نہیں ہو سکتی سرل لیکس انکوائر ریٹائر جج سے مزاک کرانا ہے انہوں نے کہا کلین چٹ کے لیے ریٹائر جج لائے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے قومی سلامتی کے اجلاس کی خبر لیک ہونے کے معاملے پر وزیراعظم کے جانب سے ریٹائر جج کی سربراہی میں مجوزہ کمیٹی کو مصرد کر دیا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کے دوران درجمان تحریک انصاف نئی ملحق کا کہنا تھا کہ انکوائری وزیراعظم کے سٹاف کے خلاف ہے تو یہ وزیراعظم کے خلاف ہی ہے لہٰذا وزیراعظم کو انکوائری کمیٹی بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیٹی کا سربراہ چیف جسس آف پاکستان کو ہونا چاہیے اور ریپورٹ بھی ان کے پاس چانی چاہیے جبکہ موڈل ٹاؤن واقعی کی انکوائری ریٹائر جج کی سربراہی میں ہوئی تھی جس کی ریپورٹ حکومت نے دبا لی ہے دوسری جانب عوامی تحریک کے سربراہ تاہر القادری نے اپنے بیان میں کہا کہ موڈل ٹاؤن واقعی کی انکوائری ریٹائر جج کی سربراہی میں ہوئی تھی ایک اور مزاق ہے کیونکہ کلین چٹ کے لیے ریٹائر جج لائے جا رہا ہے دوسری جانب مسلم لیگ کائج آسم کے مرکزی رہنما چودری پرویز الہی نے سیکیورٹی لیگز کی انکوائری کے لیے ریٹائر جج کی سربراہی مسترد کر دی ہے بولے پرویز رشید قصوروار نہیں تو عہدے سے کیوں ہٹایا؟ چودری پرویز الہی سیکیورٹی لیگز کے معاملے پر ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے انہوں نے قومی سلامتی کے معاملے کی ریٹائر جج سے انکوائری کرانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا پرویز الہی بولے حکومتی کمیٹی معاملہ رفع دفع کرنے کی کمیٹی ہے حکمرانوں نے سانعہ موڈل ٹاؤن میں حاضر سروس جج کی ریپورٹ نہیں مانی تھی تو ریٹائر جج کیسے تحقیقات کر سکتا ہے؟ چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی لیگز کی انکوائری نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت کی جائے کمیٹی سے حکومت کی نیت کھل کر سامنے آگئی ہے انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا رویہ قوم کے لیے لمحہ فکریا ہے درنے والے دنوں میں حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھائی ایسا کہنا ہے ایاز صادق کا پینامہ لیگز پر سپریم کوٹ کو کام کرنے دیا جائے بلاول اور عمران خان کو چچا کہہ رہے ہیں ایاز صادق نے ایسا کہا کہ ہماری عمر چچا اور مامو والی ہے تو ہے سپیکر قومی اسمبلی سردار ازیاد صادق نے کہا کہ پینامہ لیگز پر سپریم کورٹ نے کالوائی شروع کر دی ہے اسے کام کرنے دیا جائے آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ دھرنے والے دنوں میں حکومت نے اپنی ذیمہ داری نبھائی پینما لیگز پر سپریم کورٹ کو کام کرنے دیا جائے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بلاول احترامن عمران خان کو چچا بول رہے ہیں ہماری عمر چچا اور مامو والی تو ہے سپیکر قومیس انڈری صداعی آزک نے کہا کہ پینما لیگز پر سپریم کورٹ نے کاروائی شروع کر دی ہے اسے کام کرنے دیا جائے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار آیا صادق نے کہا کہ پینما لیگز پر سپریم کورٹ نے کاروائی شروع کر دی ہے اسے اپنا کام کرنے دیا جائے انہوں نے کہا کہ دھرنے والے دنوں میں حکومت نے اپنی ذیمہ داری نبھائی اور جب بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوگی تو گرفتاریاں بھی ہوں گی اگر حکومت نے قانون کی خلاف ورزی پر گرفتاری کی تو رہا بھی حکومت ہی کیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاست میں اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی رہتی ہے مشرف کی عامریت میں ہم پر بھی مقدمات بنائے گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے جہاں بھارتی فوج بار بار بربریت کر رہی ہے حکومت نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں اٹھایا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے عمران خان کو چچا کہے جانب کے سوال پر سردار آیا صادق نے کہا کہ بلاول کم عمر ہیں اس لیے احتراماً عمران خان کو چچا کہہ رہے ہیں ویسے بھی ہماری عمر چچا ماں والی ہی تو ہے بلاول ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں پینما لیگس پر سپریم کورٹ سے انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شیخ رشید نے یہ کہا ہے آپ کو بتائیں کہ پینما لیگس پر سپریم کورٹ سے انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ سے بڑی امید ہے کہ میرٹ پر پیس لے آئیں گے بلاول نے شادی کے بارے میں جو بات کی وہ درست ہے حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ یہاں بھوک اور غربت سے مر رہے ہیں شیخ رشید کا ایسا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے غریب اور پسی ہوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں شیخ رشید نے کہا کہ پینما لیگس پر سپریم کورٹ سے انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ سے بڑی امید ہے کہ میرٹ پر فیصلہ آئے گا بلاول نے شادی کے بارے میں جو بات کی وہ درست ہے حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ یہاں بھوک اور غربت سے مر رہے ہیں پہلے غریب اور پسی ہوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پینما لیگس پر سپریم کورٹ سے انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ سے بڑی امید ہے کہ میرٹ پر فیصلہ آئے گا بلاول نے شادی کے بارے میں جو بات کی وہ درست ہے حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ یہاں بھوک اور غربت سے مر رہے ہیں پہلے غریب اور پسی ہوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف غربت اور بے روزگاری اور دوسری جالب جاری کرپشن پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کرپشن رہا ہے پانا لیگ ایک تحقیق شدہ رپورٹ ہے جس میں تمام تفصیلات اور ثبوت موجود ہیں جس کو آئی سی آئی جے نے ایک سال کی مکمل تحقیقات کے بعد پیش کیا یاد رہے کہ یہ خبر کسی بھی طرح سے آپوزیشن کی سازش نہیں ہے پانا لیگ میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے نامور افراد کے نام بھی سامنے آئے ہیں جس کے بعد دیگر ممالک کی جانب سے تحقیقات اور استفعے بھی سامنے آئے ہیں پانا محض الزام نہیں بلکہ اس میں اٹھائے گئے سوالات اور پیش کیا گئے ثبوت حقیقت پر مبنی ہے اس میں سیاستدانوں کے ساتھ دیگر شعبوں سے وابطہ افراد کے نام بھی شامل ہیں پاناما ماملہ سپریم کورٹ میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر سیاسی پندالوں اور ایوانوں میں مسلسل ہو رہا ہے سوال ہے ملک کی لوٹی ہوئی دولت کا سوال ہے کرپشن کا سوال ہے پوشیدہ اساسوں کا عوام ان سوالوں کے جوابات چاہتی ہے اور کرپشن کا صدباب احتساب ہی وہ واحد حل ہے جس سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا عوام کی نظر سپریم کورٹ آف پاکستان پر جمع ہوئی ہے اور جنرل رائیل شریف سے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں سی پیک منصوبہ کے پی کے حکومت کا صوبے کو نظر انداز کرنے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے وفاق کے سی پیک میں کے پی کے کو جائزہ حصہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے ایسا کہنا ہے مشتاق غنی کا سی پیک میں ایک سڑک کے سوا صوبے کو کچھ نہیں دیا گیا درجمان خیبر پختونخواہ نے ایسا کہا وفاقی حکومت کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی جائے گی خیبر پختونخواہ حکومت نے چین پاکستان افرزادی رہ داری منصوبے میں صوبے کو نظر انداز کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سی پیک منصوبہ کے پی حکومت نے صوبے کو نظر انداز کرنے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے مشتاق غنی کہتے ہیں کہ وفاق نے سی پیک میں کے پی کے کو جائز حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا آپ کو بتائیں کہ ترجمان خیبر پختونخواہ حکومت مشتاق غنی نے کہا ہے کہ سی پیک میں ایک سڑک کے سوا صوبے کو کچھ نہیں دیا گیا وفاقی حکومت کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی جائے گی خیبر پختونخواہ حکومت نے چین پاکستان اقتصادی رہ داری منصوبے میں صوبے کو نظر انداز کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان مشتاق احمد غنی نے بتایا کہ وفاق نے چین پاکستان اقتصادی رہ داری کا مغربی روڑ تعمیر کرنے اور خیبر پختونخواہ کا اس کا جائز حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک رابطہ سڑک کے سوا صوبے کا سی پیک میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا نہ ہی وفاقی حکومت سی پیک معاہدے کی دستاویزات فراہم کی گئی ہے مشتاق قنی نے بتایا کہ صوبائی اسیمبلی نے سی پیک میں صوبے کو اس کا جائز حق دینے کے لیے متفقہ قرارداد کی منظوری بھی دے چکی ہے تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈروں نے سپیکر کو اختیار دیا ہے کہ وہ صوبے کے حقوق کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں اسی فیصلے کی روش سے آپ سپیکر کل وفاقی حکومت کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میرٹ دائر کر دیں گے دوسری جانب امیر مقام کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف بے دردی سے سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے جب پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کی کوئی نیت نہیں ہے سپیکر کے پی اسیمبلی کا ہائی کورٹ جانا سمجھ سے بالاتر ہے وزیراعظم کے سیاسی مشہیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے کہ صوبے کا منتخف وزیراعظم اور سپیکر فیڈریشن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کی کوئی نیت نہیں ہے سمجھ سے بالاتر ہے کہ کے پی کے سپیکر سی پیک کے حوالے سے کیوں ہائی کورٹ جا رہے ہیں امیر مقام کہتے ہیں کہ تحیق انصاف بے دردی سے سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کی کوئی نیت نہیں رکھتے سپیکر کے پی کے اسیمبلی کا ہائی کورٹ جانا سمجھ سے بالاتر ہے ایسا کہا امیر مقام نے وزیراعظم کے سیاسی مشہیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ صوبے کا منتخف وزیراعظم اور سپیکر فیڈریشن پر حملہ کرنے جا رہے تھے سپیکر سی پیک کے حوالے سے کیوں ہائی کورٹ جا رہے تھے پریس کلب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ وزیراعظم خیبر پختونخواہ پرویس خٹک نے اسلام آباد جانے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا سرکاری ہیلیک آپٹر کا ایک گھنٹے کا خرچہ لاکھوں روپے ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو سی ایم ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سی ایم ہاؤس عوام کا ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ کے ازائم کو خیبر پختونخواہ کی عوام نے مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ سپیکر کے پی اسد پیسر سی پیک منصوبے کے حوالے سے پیر کو ہائی کورٹ جا رہے ہیں سمجھ نہیں آتا ان کا کیا مقصد ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاع سندھ مولا بخشانڈیوں کہتے ہیں کہ خواجہ سعاد رفیق پہلے ریلوے کی حالت صدارے پھر سندھ کی فکر کرے مشیر اطلاع سندھ مولا بخشانڈیوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجاب کے حکمرانوں کی نااہلی نے سموگ بن کر شہریوں کا جینا دھوبر کر دیا ہے خواجہ سعاد رفیق گندگی پر شہباز شریف کو لیکچر دیں لاہور میں آئے دن ڈینگی قیامت کی صورت اقیار کر لیتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک خاندان کی سیاست کی بات کرنے سے پہلے جاتی عمرہ اور اس کی حواریوں پر نظر ڈالے پنجاب کے فرشتے حکمران سستی روٹی کا بھی حساب دے مولا بخشانڈیوں نے کہا کہ خود خواجہ صاحب کی وزارت کارگردگی کی لحاظ سے قابل فخر نہیں ہے خواجہ سعاد رفیق کرپشن کے بین الاقام سکینڈل سے جان چھوڑے ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنٹری پر اشتیال انگیزی کا سلسلہ گزشتہ کئی روز سے جاری ہے اور آج بھی بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی ہے جی ہاں بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنٹری پر اشتیال انگیزی کا سلسلہ گزشتہ کئی روز سے جاری ہے اور آج بھی بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک بار پھر ہٹ تھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پونچ پٹل سیکٹر پر بلا اشتیال گولہ باری کی جبکہ مدارپور سہر تھرمسال اور ناصر کے علاقوں میں فائرنگ کی گئی بھارتی فورسز کی جانب سے سیول آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کے باعث شہری محصور ہو کر رہ گئے پاک فوج کی جانب سے بھارتی چارہیت کا مطور جواب دیا گیا جس کے باعث دشمنوں کی صفوں میں خاموش شچا گئی نہتے کشمیریوں کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا ایسا کہا مشال ملک نے لاکھوں مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر میں شہید کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بدترین جمہوریت ہے مشال ملک ایسا کہتی ہیں بتایا جائے کشمیریوں کا قصور کیا ہے ہم صرف آزادی مانگ رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم کشمیریوں کی حمایت کریں آپ کو بتائیں کہ حوریت رہنماء یاسن ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ نہتے کشمیریوں کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا لاکھوں مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر میں شہید کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بدترین جمہوریت ہے بتایا جائے کشمیریوں کا قصور کیا ہے مشال ملک نے کہا کہ ہم صرف آزادی مانگ رہے ہیں ہمارا فرض ہے ہم کشمیریوں کی حمایت کریں ابھی آگے آپ کو بتائیں گے لارڈ نظیر نے مولانا فضل رحمان کے حوالے سے کیا مصالبہ کیا بھارتی ریاست اتر پردیش میں پاکستانی پرچم کیوں لہر آیا گیا کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے کون سی بڑی سیاسی شخصیات کو اشتہاری قرار دے دیا یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بنیے اب بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر واتس ایپ کیجئے بابا ایک قوم کا پاکستان قائد کا پاکستان آج بہرانوں کی زد میں حکمرانوں کے تیور اور مرمری محلات کے مقی آج قائد آزم محمد علی جناح کے افکار سے دور کیوں سیاست کے کھیل کے اتار چڑھاؤ خبر کا ہر زاویہ تصدیق کے ساتھ تاکہ ہم پہنچا سکیں آپ تک سچی بات دیکھئے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ سوموار منکل اور بدھ رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ